موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نصیم المدنی حفظہ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کی دو مجالس میں جیسا کی آپ سمات فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جن کے پاس روزہ توڑنے کا کوئی عذر ہوتا ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں اس سلسلے کے بہت سارے لوگوں کا بیان ہو چکا ہے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حاملہ مرضیہ یعنی حمل والی عورت دودھ پلانے والی عورت پیریڈ والی عورت اور اسی طرح نفاس والی عورت یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جس عورت کو خون آتا ہے تو ان عورتوں کو رمضان میں جو مسائل ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے چونکہ رمضان برکتوں عالی مہینہ ہے رحمتوں عالی مہینہ ہے سو ان عورتوں کے ذہنوں میں بھی مختلف طرح کے سوالات ضرور آتے ہوں گے کہ رمضان کی برکتوں سے ہم پورے طور پر کس طرح سے فائدہ اٹھائیں یا اسی طریقے سے کچھ پریشانیوں میں انہیں یہ اشکال ضرور پیش آتا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے اوپر بلا بلا چیزیں ضروری ہیں لیکن ہم وہ چیزیں کیسے کریں تو آئیے اس طرح کے سوالات کا جواب جاننے کے لئے ہم شیخین سے مستفید ہوتے ہیں آج کی اس مجلس کا جو ہمارا پہلا سوال ہے رکٹر صاحب جو حائزہ عورت ہے یعنی جس کو پیریٹ کے خون آتے ہیں اور نفاس والی جو عورت ہے یعنی جو بچے کی پیدائش کے باجی سے خون آتے ہیں تو رمضان برکتوں کا مہینہ ہے وہ روزہ نہیں رکھ پائے گی کیا اس کا مسئلہ ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں رخصت دے رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ توڑ سکتے ہیں ان میں ہم نے مسافر کا ذکر کیا اسی طرح سے کوئی ایسا بیمار جس کو مشکت ہو رہی ہے اس کا ہم نے ذکر کیا یا کسی انسان کو ایسی بیماری ہے کہ اب شفایابی کی اسے امید نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اس کا بھی ہم نے ذکر کیا اسی طرح سے کوئی ایسا بڑھا کمزور شخص جو کی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے گا اس کا بھی ذکر ہم نے کیا آج کا جو آپ کا سوال ہے حیض اور نفاس والی عورت کے سسلے میں تو حیض اور نفاس والی عورت بھی اصحاب العزار میں سے ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم ارز کر چکے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے وہ یوں کہ جو دوسرے اصحاب العزار ہیں انہیں رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں چاہیں بعض حالات میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن جو حیض اور نفاس والی عورت ہے اس کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے وہ روزہ رکھی نہیں سکتی اس کو روزہ توڑنا ہی ہے اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسی عورتوں کے بارے میں کی کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض یا نفاس کا خون آتا ہے تو وہ نہ تو روزہ رکھتی ہے اور نہ تو نماز پڑھتی ہے تو جسے حیض یا نفاس کا خون آ رہا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ معاصیت کا ارتکاب کرتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے نہ تو اس کے اوپر واجب ہے نہ تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ رکھنا کافی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی جزاک اللہ خیر عرشی صاحب نے بتایا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی گویا وہ بعد کی دنوں میں قضا کرے گی میرا سوال یہاں اس زمن میں یہ ہے کہ جب وہ بعد میں قضا کرے گی اور چونکہ اس نے استیاری طور پر پیریڈ کو نہیں استیار کیا ہے یا نفاس کے خون کو اس نے خود استیار نہیں کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہی میں ایسا ہے کہ اس کو وہ خون آئے اب چونکہ جب اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہے اور اسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائی ہے چاہت کے باوجود تو کیا وہ جب بعد میں قضا کرے گی تو کیا ویسے ہی عجر اس کو مل سکتا ہے انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کی زاز سے اس کی رحمت بہت وسی ہے ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس کو ایسا عجر ملے گا اس سلسلے میں ایک حدیث ہے غالباً صحیحین کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت نہ کر سکے سفر یا بیماری کی وجہ سے اور اس کی عادت تھی کہ وہ پہلے وہ عبادت کرتا تھا اگر سفر میں نہیں جاتا یا بیمار نہ ہوتا تو وہ عبادت کرتا تو جس طرح سے وہ اقامت کی حالت میں یا صحت کی حالت میں اطاعت کرتا تھا عبادت کرتا تھا سواب ملتا تھا اسی طرح سے انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا تو جو اصحاب العذار ہیں اگر عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رہے کہ وہ اس عجر سے محرون نہیں ہوں گے اگر ان کا پختہ ارادہ ان کی نیت تھی کہ وہ روزہ رکھتے اگر گزر نہیں ہوتا اس ذاویہ سے بھی اس چیز کو جو ہے نا اس ذاویہ سے بھی ریکھنا چاہیئے اصلاح میں عبادت ہے کیا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمابرداری کا نام اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی فرمابرداری کریں تو اللہ تعالیٰ نے جن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ان کے لئے روزہ رکھنا عبادت ہے اور حائزہ ہے نفاس والی عورت ہے ان کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ نہیں رکھنا بھی ان کی عبادت ہے وہ بھی اطاعت ہے نا یعنی ایک عورت رکھنا چاہتی ہے لیکن وہ کیوں نہیں رکھ رہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو روک دیا ہے تو جس طرح اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے تو اس کا کرنا عبادت ہوتا ہے اسی طرح اگر اللہ نے کسی کام سے رکھ دیا تو اس سے رکھ جانا عبادت ہے تو حائزہ عورت اصل میں روزے سے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے نفاس والی عورت وہ رکھ کر کے عبادت کر رہی ہوتی کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے تو یہ تصور بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کیوں نہیں رکھ رہی ہوں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے اور کیونکہ یہ اللہ کی طاعت میں رکھی ہوئی روزے سے تو اس کا بھی انشاءاللہ اس کو سواب ہے عزاک اللہ خیر اچھا یہ ابھی آپ لوگوں نے حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اور قضاء کرے گی اب ایک تو ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر نفاس آتا ہے حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا اور پھر خون آیا تو یہ نفاس ہے لیکن اگر کوئی شرعی عوض رہے ہیں یعنی اس کو کوئی پریشانی ہے ڈاکٹروں نے تجویز کیا ہے کہ اس کو اسقاط کرانا پڑے گا حمل ضائع کرانا پڑے گا یا خود سے طبعا فطری طور پر اس کو کسی وجہ سے اسقاط ہو گیا تو دونوں صورتوں میں جو خون آئے گا اسقاط کا مطلب ہوتا ہے ابارشن ہو گیا ہے تو اس سے جو خون آتا ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اگر نفاس کا خون آ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھے گی تو اب یہ سوال یہاں پر آٹومیٹک آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے ابارشن کروایا کسی شرعی عزر کی بنیاد پر یہاں پر ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ جب کسی عورت کو حمل ٹھیر گیا تو اصل یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے اس کو ساکت نہیں کروانا ہے اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں کہ وہ ساکت کب کروا سکتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ شدید ترین عزر کی بنیاد پر ہی وہ علماء اور عطبہ دونوں کا پیتلا ہو جائے اگر اس طرح کی عزر کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو میں ناظرینوں کو بتا دوں عزر مطلب ہوتا ہے ایکسکیوز یعنی کوئی پریشانی ایسا حضرت پر ہی باتا ہے جیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر یہ حمل برقرار رہا تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو ایسی صورتوں میں علماء نے جائز خرار دیا ہے ورنہ اصل یہی کہ اس کو باقی رکھنا ہے تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے اور اس کو اس قات کروانا پڑا ایبورشن کروانا پڑا یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کسی پریشانی کے وئے سے خود بخود حمل ساکت ہو جاتا ہے تو حمل ساکت ہونے کے بعد عورت کو وہ جو خون ولادت کے بعد آتا ہے وہ خون آئے گا تو اگر یہ ایسا خون ہے تو کیا اس کو ہم نفاظ کا خون مانیں گے کیونکہ اگر نفاظ کا خون مانیں گے تو اوزہ نہیں رکھے گی تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کا جو حمل ہے اگر وہ اسی دنوں کا ہے اسی دنوں کے بعد اسقات کرواتی ہے یا اسقات ہوتا ہے تو وہ نفاظ کا خون مانا جائے گا یعنی ڈھائی مہینے سے زائد تقریبا کیونکہ اسی دن کے بعد اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے اس میں یعنی حدیث میں ہے کہ چالیس دن تک وہ لطفہ رہتا ہے جس شکل میں اندر جاتا ہے عورت کے رحم میں اسی طرح رہتا ہے چالیس دن کے بعد پھر وہ الگا بن جاتا ہے خون کا لوتھرا تو پھر جب اسی دن گزر جاتا ہے یعنی تیسرا چالیس آتا ہے تو پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ بچے کی شکل اس میں بننے لگتی ہے انسان کی شکل تو گویا کی اسی دن سے پہلے انسانی شکل میں ہی نہیں ہے وہ جو بچہ نہیں ہوئی جی تو اگر اسی دن سے زائد کی مدت میں اسکات ہوتا ہے یا جو ہے وہ ایبورشن کرواتی ہے تو وہ ولادت کا خون مانا جائے گا اور نفاس کا خون مانا جائے گا اور وہ سارے احکام اس پر لاغو ہوں گے جو نفاس والی عورت کے لئے لاغو ہوتے ہیں لیکن اگر اسی دن سے پہلے ہے تو وہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا جی جی عزاک اللہ خیر شیخ صرف راد ایک سوال اور ہے کہ جیسے ٹھیک ہے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور شریعت کا حکم ہے کہ اس کو روضہ نہیں رکھنا ہے اور اس کے لئے رخصت ہے اور وہ رکھ بھی نہیں سکتی لیکن اگر کوئی عورت مطلب یہ چاہتی ہے کہ بھئی قضا کرنا بعد میں مشکل ہوگا یا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے رمضان سے اور اس کی برکتوں سے تو اس جذباتی تعلق کی بنیاد پر وہ چاہے کہ کسی طرح سے حیض رکھ جائے اور کوئی دواء استعمال کرے تاکہ رمضان میں وہ پیریڈ نہ آئے اور پھر بعد میں آئے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جذبات ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو ایک مومینہ کے جذبات ہوتے ہیں اس کا حیض و نفاس میں مبتلا ہونا ان جذبات کے خلاف نہیں ہے بھئی جو ازواج متحرات تھیں اللہ گنبی کی بیویاں تھی اور اللہ گنبی کی صحابیات تھیں ان کو بھی یہ سارے مسائل پیش آتے تھے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لئے کوئی کمی کی بات ہے کہ ہم کو چھے دن ساتھ دن روزہ نہیں رکھنے مل رہے ہیں بلکہ وہ جو میں نے ایک بات کہی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزہ نہیں رکھ رہی ہوں یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تو یہ ذہن ہونا چاہیے نہیں سوچنا چاہی کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہو گئی ہے خواتین کو یہ نہیں سوچنا چاہی کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہو گئی ہماری نیکیوں میں کوئی کمی ہو گئی یہی سوچنا چاہی کہ اللہ نے حکم دیا ہم اس کی فرما برداری کریں تو ایک بات تو یہ ہو گئی اب اگر خالص فقہی جو ہے فتوے کی روشنی میں بات کی جائے تو فتوہ علماء کا یہ ہے کہ جو معنی حیز گولیاں ہوتی ہیں یعنی ایسی گولیاں جن سے اس مہینے میں ان کو حیز نہیں ہی آئے گا اگر خالی جو ہے فتوے کی روشنی میں بات کی جائے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے شرطوں کے ساتھ اس میں سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس کا صحت پر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے عورت کے جسم پر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اب یہ کون طے کرے گا یہ تو عطبہ کے طے کرنے کی بات ہے لیکن عام طور پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی کہ حیض آنا جو ایک نیچرل چیز ہے فطری چیز ہے تو اگر اس کو روکا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سائی ڈیفیکٹ ہو عطبہ عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کے نقصان آتے ہیں پھر بھی اس معاملے میں صحیح جو عطبہ ہیں جو ماہیر عطبہ ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ اس کے نقصان ہے کی نہیں کبھی کبھی کیس ٹو کیس بھی فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی عورت کو نقصان نہ ہو سکتا ہے کسی عورت کو نقصان ہو تو یہ تو جو ہے ڈاکٹر ہی تیہ کریں گے کہ یہ نقصان ہے یا نہیں ہے لیکن اگر جسم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنا واجب قرار دیا ہے لا تلقوبی عیدی کمیلت تحلقہ اپنے آپ کو حلاکت میں مد ڈالو دوسری لا ضررہ والا ضرارات نہ تکلیف دینا ہے کسی کو نہ تکلیف اپنے آپ کو دینا ہے تو اگر جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ نہیں کھا سکتی پھر اس کے لئے جائز لے باز ایک علمان ایک شرط یہ بھی لگائی ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں اور اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی کیونکہ حیث کا تعلق ولادت سے ہے اور بچے ہونا یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی بیوی کو بچے ہوں تو ایک شرط یہ بھی علمان شیخ ابن اباز نے غالباً ذکر کی ہے کہ شوہر سے بھی اجازت لے لیں تو ایک تو پہلا یہ کی اس کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس سے اور دوسرا یہ کہ اس کا شوہر بھی اس کو اجازت دے دے خاص طور پر ایسے معاملات میں مستقبل میں کوئی پریشانی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ شوہر جو اس کو بلیم کرے اس کا شوہر ہی افورڈ کرے گا کوئی پریشانی ہوگی تو بہتر ہے کہ شوہر سے بھی اجازت لے لے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لے لیکن پھر بھی ہم اصل بات یہی کہیں گے کہ اس سے بچنا چاہیے عام طور سے ڈاکٹروں کی جو رائے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس کو مزیر ہی بتاتے ہیں کہ یہ صحت کیلئے مزیر ہے سمجھ میں بھی یہی بات آتی گی فطرت کی خلاف یہ مزیر ہے ایسا کرنے سے پھر بعد میں وہ جو ان کا دورہ شہریہ ہوتا ہے جو ان کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ڈشٹرگ ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیر ابھی جیسا کہ خیض و نفاث کا ذکر چلی رہا ہے اور مسئلہ اس میں بنیادی طور پر یہی ہے کہ بھئی وہ عورت بھی رمضان سے خوب مستفید ہونا چاہتی ہے تو یہ ساری باتیں اسی استفادے ہی کے تعلق سے چل رہی تھیں تو ابھی اس میں ذکر و اذکار کا بھی مسئلہ ہے کہ بھئی وہ جو عورات ہیں وظائف ہیں اذکار ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے وہ پڑھ سکتی ہے کی نہیں پڑھ سکتی ہے اس سے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ اذکار بھی نہیں کر سکتی ہے دیکھیں ایک اصولی بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے اصولی بات یہ ہے کہ حائزہ عورت ساری نیکیاں کر سکتی ہیں جب تک کہ کسی نیکی کے بارے میں کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے کی یہ نہیں کر سکتی جیسے شیخ نے بتایا کہ روزے کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہے کی روزہ نہیں رکھ سکتی نماز کے بارے میں ایک شرعی دلیل موجود ہے صحیح کی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو حائزہ عورت ہر نیکی کا کام کر سکتی ہے سوائے ان نیکیوں کے جن سے شریعت نے اس کو واضح طور پر روک دیا کہ تم یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتی ہو تو ذکر و اذکار کرنا دعا کرنا یہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں کہیں ممانعت نہیں موجود ہے کہیں منع نہیں کہ حائزہ عورت ذکر نہیں کر سکتی ہے حائزہ عورت وظائف نہیں پڑھ سکتی ہے حائزہ عورت دعایں نہیں پڑھ سکتی ہیں تو ہمارے یہاں ایک ذرا سا غلط فہمی ہے عورتوں کو اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت جب حائز اس کو آتا ہے تو پھر وہ ہر نیکی کے کام سے ہاتھ دو کر کے پیٹ جاتی ہے وہ بلا شبہ وہ ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے وہ دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے وہ قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہے اس کے شرائطیں قرآن مجید پڑھنے کے حالے تھے تو وہ ہر نیکی کا کام کر سکتی ہے پھر اس کے علاوہ صدقات و خیرات کر سکتی ہے نیکی میں دعوت کا کام کر سکتی ہے ہر نیکی وہ کر سکتی ہے بلکہ اس کو تو ایک طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے ذرا سا ایک جو طبیعت پر ازمحلال ہوتا ہے گرانی گزرتی ہے کیونکہ وہاں روزہ نہیں رکھ رہی ہے تو اس کو اور شدت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار کا تو معاملہ یہ ہے کہ انسان بہت سارے کام کرتے ہوئے ذکر و اذکار کر سکتا ہے دعائیں پڑھ سکتا ہیں تو حائزہ عورت کو ذرا سا اور زور دینا چاہیے دوسری عبادتوں پر کیونکہ اس کے پاس زیادہ موقع ہے ایک ایک لمحے سے اس کو مستفید ہونا چاہیے اس کے برکات نہیں چوڑنے چاہیے جزاک اللہ کڑھ سب پہ کہی طور پر اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے جیسا کہ شیخ نے کہا میں بہت اصولی بات کی آپ نے کہ حائزہ عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جس سے اس کو منع نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ ذکر و اذکار کی بات آئی یہاں پر ایک اہم مسئلہ قرآن کا آتا ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور یہ صرف رمضان میں پیش آنے والا معاملہ نہیں ہے بلکہ غیرے رمضان میں بھی آتا ہے یہ مسئلہ کیا حائزہ عورت یا نفاس والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے کی نہیں اس میں علماء کی آرہ تو مختلف ہیں لیکن میں جو صحیح بات ہے کوشش کرتا ہوں کہ میں صرف اس کی جانب رہنوائی کروں اگر اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتی ہے اس کو قرآن یاد ہے یا جو بھی حصہ یاد ہے اگر اپنے حافظے سے پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے اسی طرح سے اگر قرآن کو کھول کر کے کوئی اس کے سامنے رکھ دے اس کو چھونا نہ پڑے تو وہ پڑھ سکتی ہے قرآن کو موبائل میں دیکھ کے وہ پڑھ سکتی ہے قرآن کو آئی پیڈ میں دیکھ کر کے وہ پڑھ سکتی ہے قرآن کو صرف ایک طریقے سے وہ نہیں پڑھ سکتی ہے کہ قرآن کو چھو کر کے داریکٹ قرآن کو چھو کر کے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے اور حائضہ عورت کے بارے میں کوئی بھی ایسی دلیل نفاس والی حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اس کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہو اب سوال آپ یہ کر سکتے ہیں پھر آپ چھونے سے کیوں منع کر رہے ہیں اس کو اگر دلیل نہیں ہے تو تو چھونے کے سلسلے میں دلیل ملتی ہے کہ حائدہ اور نفاس والی عورت یا کوئی بھی ناپاک انسان قرآن کو نہیں چھو سکتا حدیث ہے کہ قرآن کو صرف پاک صاف آدمی ہی چھو سکتا ہے اور جو حائدہ اور نفاس والی عورت ہے کیونکہ ناپاک ہے تو چھو نہیں سکتی تو یہاں پر چھونے سے منع کیا گیا ہے پڑھنے سے نہیں منع کیا گیا ہے حائدہ اور نفاس والی عورت کے سلسلے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کے لئے قرآن پڑھنا منع ہے اصل یہ ہے کہ ہر مومن کے لئے قرآن پڑھنا جائز اور درست ہے جب تک کی کوئی شرعی دلیل جزا کر اللہ اس میں کچھ اور بھی راستے ہوتے ہیں جیسے شیخ ابن باز وغیرہ وہ بھی اس بات کے قائل نہیں کی چھو نہیں سکتی عورت قرآن تو وہ کہتے ہیں گلپس پین کر کے قرآن چھو سکتی کیونکہ ڈائریک قرآن چھونا منع ہے تو اگر بیچ میں کوئی خائل ہو اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتے ہیں اسے تفسیر پڑھ رہی ہے تو تفسیر کیونکہ قرآن کی حکم میں نہیں اس میں قرآن تھوڑا لکھا ہوا ہے لیکن قرآن سے زیادہ تفسیر لکھی ہوئی تو قرآن مصاب کے حکم میں نہیں ہے پارے ہیں اگر ایک تو پورا قرآن ہے اس میں سے پارے الگ الگ ہوتے ہیں اگر کوئی خالص پارا ہے اس کے اندر اور تفسیر اگرہ کا نہیں ہے وہ خالص قرآن ہے تو بہتر ہے کہ اس کو نچے اگر پرینڈ کر لیا جائے مطلب ہم ایک ایک سپرینڈ کر لیا جائے بات تو ہی ہے اس وقت میرے خیال سے یہ سہولت بیشتر لوگوں کے پاس محصہ رہے گی موبائل ہوتا ہے موبائل سے آرام سے وہ قرآن پڑ سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر میں وہ بھی تو قرآن یہ ہے صحیح بات یہ ہے وہ کوئی آبجکٹ نہیں ہے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک روشنی ہے یہ دیکھتی ہے وہ آپ نے بٹن دبایا ہے وہ غائب قرآن نہیں ہے ایک اور چیز ذرا سا اشارے سے بتا دیں گے آپ لوگ بیشتر قرآن نہیں ہے تب ہی تو آدمی موبائل لے کر کے بات روم میں بھی جا سکتا ہے ٹوائلیٹ میں چلا جاتا ہے صرف یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خبر ہے مطلب پاک شو سکتے ہیں حکم نہیں ہے شیخ ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات پر ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو ہم مانگ لیں کہ یہ خبر ہے کہ لوہ محفوظ میں جو قرآن نے اس کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی تو اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ جو دنیا میں مصحف ہے اس کو بھی پاک لوگ چھو یہ جو ایک تفسیر اشاری ہوتے ہیں وہ جو قرآن کی آیتیں اسی لئے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے اور راجع قول یہی ہے کہ وہ فرشتے مراد میں نے حدیث کا ذکر کیا جو مطبع کھلا ہوا ہے کتاب عمر ابن حضم جو بہت معروف ہے کرنے کے باب میں میں نے اس کا ذکر کیا یعنی اس میں کلیر طور پر یہ منا کر دیا گیا اور وہ شیخ الاسلام کا استدلال بھی بہت خوبصورت ہے کہ اگر آسمان میں نہیں چھو سکتے ہیں تو زمین پر بھی اس سے اشارہ ملتا ہے آسمان تیتم پاکی کا محول ہے تو زمین پر بھی اس کو پاک لوگوں کو چھوٹا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا پیریڈ والی عورت اور ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس عورت کا مسئلہ اسی طریقے سے مسئلہ باقی ہے حمل والی عورت کا اسی طریقے سے مسئلہ باقی ہے دودھ پلانے والی عورت کا تو یہ عورت روزہ رکھے گی کی نہیں رکھے گی حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بھی رخصت ہے اس کو رخصت کب ہے جب اس کو مشقت ہو رہی ہو خود پر کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہو یا بچے پر دونوں میں سے کسی پر کوئی یا دونوں پر پریشانی محسوس ہو رہی ہو مشقت محسوس ہو رہی ہو تو وہ عورت روزہ افطار کر سکتی ہے ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اللہ ودعا ان المسافر شطر السلا مسافر سے اللہ تعالیٰ نے نصف نماز کو جو ہے معاف کر دیا تو اس میں حامل اور مرزے کا بھی ذکر ہے جو حمل والی پریگنٹ عورت پریگنٹ عورت اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس سے اللہ حب العالمین نے روزے کو معاف کر رکھا ہے وہ چاہے تو اگر اس کو مشقت ہے تو روزہ افطار کر سکتی ہے جی جی جزاک اللہ خیر لیکن جب آپ نے یہ بتایا اچھا میں ایک ناظرین کو یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ ہمارے افطار جو ہے وہ عام طور پر افطاری کھانے کو کہا جاتا ہے تو کسی کو یہ نہ ہو کی وہ افطار افطار کرنے کا مطلب ہوتا ہے روزہ نہیں رکھنا یعنی وہ روزہ نہیں رکھے اس کے لئے اس کی اجازت ہے اب جب بات یہ آئی نا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی اگر مشقت اس کو ہو رہی ہے تو اب جب روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا بدل بھی کچھ قضا بھی ہے تو کیا قضا کرے گی حاملہ اور مرزے عورت اگر روزہ توڑتی ہے اس رخصت کا اختیمال کرتے ہوئے تو صحیح بات یہ ہے حالانکہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے میں اپنے ناظرین کو ان اختلافات کی جانب نہیں لے جانا چاہوں گا صحیح بات یہ ہے کہ وہ صرف فدیہ دے گی ہر ایک روزے کی جانب سے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی دلیل کیا ہے اصل میں اس سلسلے میں کوئی سریح حدیث نہیں موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کا ایک اثر ہے انہوں نے کہا کہ وہ بوڑا شخص یا وہ بوڑی عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اسی طرح سے حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزے اس رخصت کا استعمال کرتے ہیں تو وہ فدیہ دیں گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کا اثر ہے اور یہ صحیح ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کا اثر ہے ان کی بچی ان کی بیٹی حمل سے تھی اور ان کو مشکت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم افطار کرلو اور بعد میں فدیہ دے دینا خزا کی بات نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے جب اس حسلے میں حدیث موجود نہیں ہے تو صحابی کا جو اثر ہے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں موقع اور ان کو صرف فدیہ دے گی ایک چیز ذرا سا ایک حوالی رہنا چاہیے ذہن میں کہ فدیہ جو ہے وہ مرزیا یعنی دودھ پلانے والی عورت دے رہی ہے لیکن دودھ پلانے والی عورت کو جس رمضان میں جتنا دن حیز آیا ہے تو وہاں پر اس نے جو روزہ نہیں رکھا ہے وہاں مانے اصل میں دودھ پلانا نہیں ہے جس وجہ جو رکاوٹ ہے وہ دودھ پلانا نہیں ہے وہاں رکاوٹ بن گئی ہے اس کا حیز آنا تو اس کی وہ قضا کرے گی اس کا وہ فدیہ نہیں دے سکتی ناظرین موضوع بہت اہم ہے اور ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے ویسے مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن ایک بہت ضروری مسئلہ ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں جو آپ نے ایک راجح مسئلہ بتایا لیکن ایک اور مشہور مسئلہ ہے کہ وہ قضا بھی کرے گی تو اس لئے اس سوال میں اہمیت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی عورت ہے اسے ہر سال پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے یہاں اب وہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے جب اس کا پورا استعمال کر رہی ہے اگر تو پھر بچے پیدا ہو جائے گا تو اس طریقے سے اگر چار پانچ سال تک چار پانچ بچے اس کو پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ جوڑ لیں تو آٹھ یا نو سال تک جو ہے اس کے جمع ہو جائیں گے یعنی اگر قضا کرنے کا فتوہ ہو تو آٹھ نو سال کے روزے جمع ہو جائیں گے اور اگر فدیہ ہی صرف ہے تو تب بھی اس کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور فدیہ اور قضا دونوں ہیں تب تو اور مشکل ہو جائے گی یعنی اگر مسلسل بچے پیدا ہونے ہیں اور رخصتوں کا استعمال کر رہی ہے تو یہ ایک بڑی پیشتگی پیدا ہو جاتی ہے عورتوں کے بارے میں تو آپ دونوں سے میں متوجہ ہونا چاہوں گا آپ کا یہ جو سوال ہے یہ اس سے پہلے والے میرے جواب کی تائید کرتا ہے آپ کے اس سوال میں میرے جواب کی تائید موجود ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں عمل اور ڈوت پلانے والی عورت کے سلسلے میں کہ وہ قضا کرے گی تو یہ کتنی مشکل کی بات ہے کہ اگر اس کو ہر سال حمل ہو رہا ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کتنا قضا جمع ہو جائے گا اس کا کتنا قضا کرے گی یہ مشکل کی بات ہے لیکن فدیہ دینا اتنا مشکل کی بات نہیں ہے کھانا کھلانا ہے ہر روزے کی طرف سے ایک مشکل کو تو یہ تعلیل یہ سبب بھی ذکر کرتے ہیں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ وہ قضا نہیں کرے گی فدیہ دے گی کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے روزے اکٹا ہو جائیں تو وہ قضا جائے گی آخری بس ایک لائن میں سوال کرتا ہوں کہ کسی عورت نے اب تک کہ اس کو وہ مسئلہ نہیں معلوم تھا اور اس کے پر بہت ساری قضا باقی اس نے قضا کی نیت سے شوڑا تھا روزہ اب کیا وہ فدیہ دے سکتی ہیں کیا نہیں معلوم تھا اس کو مسئلہ نہیں معلوم وہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے قضا کرنا ہے یہ نہیں معلوم تھا کہ فدیہ سے کام چل جائے گا اور اس کے کیا کریں جزا کاللہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ دیکھتے رہیں اور اہم اہم جو آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات آپ کے سامنے آتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائے اور اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی